بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہن والا ہے آج ہم کریں کہ law of gravitation and newton's third law of motion میں کوئی relationship ہے کہ نہیں it is to be noted یہ ہمیں notice لینا چاہیے that mass 1 m1 attracts m2 towards it with the force f کہ m1 mass جو ہے وہ m2 کو اپنی طرف attract کرتا ہے with the force f while m2 attracts m1 towards it with the force of same magnitude f but in opposite direction m1 بھی m2 کو attract کرتا ہے لیکن force کی direction جو ہے وہ اس کے مخالف سمت میں ہے the action and reaction due to force of gravitation are equal in magnitude but opposite in direction action and reaction جو force of gravitation کی وجہ سے ہے وہ equal in magnitude ہے مقدار میں برابر ہے لیکن direction میں مخالف سمت میں ہے opposite in direction this is consistent with the newton's third law of motion یہ newton's کے تیسرے قانون حرکت کے این مطابق ہے newton's کا third law of motion کہتا ہے every action has reaction اور دونوں کی direction opposite ہے magnitude ایک ہوتا ہے سرہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے جنوں انس کے گروہ اگر تم سے ہو سکے تو آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سرپنت ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کا بنانے والا ہے یہ سارے قوانین بھی پہلے دن سے قائم ہیں ہمیں سمجھ اب آئی ہے ہم دنیا گول ہے ایک بڑا بڑا دائرہ ہے ہم اس کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے ہم فیزکس پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے لیکن ہم غور تب کر سکتے ہیں جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ہم صرف عربی میں تلاوت کر رہتے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی ثواب نہیں دے گا لیکن قرآن پر غور و فکر تب کر سکتے ہیں جب ہم اسے سمجھ کر پڑیں گے تو آج سے پیارے بچوں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو خمس کم تین آیات روزانہ ترجمے سے پڑھنا ہے اب ہم ایک پرابلم سالک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لیڈ سفیرز ہیچ آف میس ون تھوزن کیجی آر کیپ ویڈیر سینٹرز ون میٹر اپارٹ فائنڈ دا گریوٹیشنل فورس ویچ دے اٹریکٹ ایچ ادر دو جو ہیں وہ گولے ہیں میٹل کے ان کا ون تھوزن کیجی وزن ہے ان کو ایک میٹر فاصلے پر رکھا گیا ہے ان میں جو فورس ہے وہ ہم نے فائنڈ اوٹ کرنی ہے ایم ون is ون تھوزن کیجی ایم ون تھوزن کیجی ڈسٹنٹ اپارٹ ان کا ون میٹر ہے اور ہم نے فارمولا جو پیچھے ڈرائیف کیا تھا f is equal to g m1 m2 divided by d square اس میں ہم ویلیوز پلیس کریں گے تو ہم ہمارے پاس جو گریوٹی ہے وہ گریوٹیشنل کونسٹنٹ ہے ہم نے اس کو simplify کیا یہ copy pencil لے کے آپ minus 11 میں سے 6 0 نکالیں گے تو پیچھے minus 5 رہ جائے گا اور ہمارے پاس یہ answer جو ہے 6.673 into 10 raised power minus 5 newton آ جائے گا the gravitational force of attraction between the led sphere is 6.673 into 10 raised power minus 5 newton تو copy pencil لے کر آپ اس کو خود سے پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لایف اور شیئر پر گی میرے شوئے گا ڈیوپ